موسیقی السلام علیکم ایوی وان ہاپ یو رال ڈوینگ ویل آج میں آپ کے ساتھ ایک نونڈلز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے پورٹ میں پانی ایڈ کیا اور اس میں سالٹ اور اویل ایڈ کر دیا اس کے بعد جب پانی کو بوائل آئے گا تو اس میں ایک نونڈلز ایڈ کریں گے ایک نونڈلز آپ کو کسی بھی سٹور پر ایزیلی اویلیبل ہو جاتے ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز نے ڈیفرنٹ شیپس میں اس کو پیک کیا ہواتا ہے یا آپ کو کسی بھی سٹور سے ایزیلی اویلیبل ہو جائیں گے جہاں سے پاسٹا سپیگٹیز ملتی ہیں اس کے بعد جب پانی کو بوائل آجے گا تو اس میں نونڈلز ایڈ کر لیں گے اور نونڈلز کو بوائل کر لیں گے جب نونڈلز کو کوک ہو جائیں گے پھر اس کو ہم سٹین کر لیں گے اب یہاں پر میں نونڈلز اچھے سے بوائل ہو گئے تھے تو انہیں سٹین کر لیا تھا اور اس کو پھر ہم tap water سے wash کر لیں گے کیونکہ tap water سے wash کرنے سے جو اس کا cooking process ہوتا ہے وہ stop ہو جاتا ہے اور پاسٹا بھی پھر جو پاسٹا یا نونڈلز جو بھی ہوتے ہیں پھر کلے 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 لگتے ہیں میں فود کلر ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں فود کلر ایڈ کرنے سے جو نونڈلز کا کلر ہے وہ بڑا پیارا سا یالو یالو سا آتا ہے جب کل ہوتے ہیں تو بڑے اچھے لگتے ہیں دن اب نونڈلز کو پرپیئر کرنے کے لئے اس طرح سے ایک پوٹ لے لیا اور اس میں آئل ایڈ کیا اور یہاں پر میں ایک ایک پیٹ کیا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیا اور اس کو مچے سے مکس کر لیں گے اور اس کو سکرمبل کر کے فرائے کر لیں گے مکس کر لیں گے تاکہ یہ سکرمبل ایک ہو جائے ٹھیک ہے اس کو ہم نے فرائے کر لینا ہے جب ایک فرائے ہو جائے گا تو اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور پھر سیکنڈ سٹپ کریں گے تو اب یہاں پر ایک اچھے سے فرائے ہو گیا اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیا تھا اس کے بعد پھر سے میں نے پوٹ میں ایڈ کیا اور اس میں چوبڈ ہوا گارلک ایڈ کر دیا کونٹیٹیز میں نے سہا سیدھ منشن کر دی ہیں اور ڈسکرپچن بوکس میں بھی کونٹیٹیز منشن کر دی ہیں آپ وہاں سے سکرن شورٹ بھی لے سکتے ہیں اب کارلک کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ گولڈن باؤن ہو جائے گا تو اس میں چوبڈ ہوا پیاز ایڈ کر دیں گے اور اس کو اتنا فرائے کریں گے کہ پیاز ٹرانسلوسنٹ ہو جائے آور فرائے نہیں کریں گے صرف ہلکا سا کریں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے چکن کو کیوب کٹ کیا ہوا تھا وہ ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اتنا سوتے کرنا ہے کے درست کریں گے چکن کا اور چینج ہو جائے گا یعنی کی ہوا یٹ ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم سوسس ایڈ کرنا شروع کردیں گے اب جہاں پہ چکن کا کلر پھر اچھے سے یہاں ہوا یٹ ہو گیا تھا اس میں نے سوسس ایڈ کر دیم جس میں ہیں ویننگر سویہ سوسوا اینڈ ہارٹ سوس ہارٹ سوس، جو چیلی سوس ہوتی ہے وہ ہی اور چیلی رائے اور پاریسکو ہم ایڈ کرنی کے بعد اس کو مکس کرنے گے اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے سپائسے میں ہیں سولٹ, پلیک پرپر پاوڈر, ریڈ چلی فلیکس اوریگانو لیوز اگر اوریگانو لیوز نہیں ہیں آپ کے پاس پارسلے ہیں تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر دونوں نہیں ہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو چس algúnolog کے مکس کر لیں گے تاکہ جو چکن سوسیز اور سپائسے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہی سوتے ہو جائیں اور چکن میں سپائسز اور سوسز کا فلیور اچھے سے آجے تو را سا سوتے کرنے کے بعد اس میں ہم جو ایک فرائے کیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو پھر ایک مکس دے دیں گے اس کے بعد اس میں یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں بند کو بھی آپ اور بھی کوئی بھی ویجیٹیبلز ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں نوڈلز ایڈ کی اس کو اچھے سے مکس کر لیا اور ایڈ نوڈلز آر کمپلیٹلی ریڈی ای ہوپ کہ آپ سب کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی مست رہے اور دو لیٹ می نو یور فیڈبیکس میں ملوں گے آپ سب اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تیل دن تیک کیر اللہ حافظ